موسیقی اس کا نام ہے فرکان اور یہ اتر پردیس کے لکھنوں کا رہنے والا ہے اس کا نام ہے سے کچھ بھی جانے والا ہے اس کا نام ہے لیکن کی بابا کی پولیسی صرفتار سے کام کرتے ہیں کہ فرکان کو بھی ایسرات بدلنے کا موقع نہیں ملا اس سے پہلے ہی خاترداری کر دی موارا 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 تو رام رام میری پہر آئی ونو کی حل چل مجھا میں ایک بہت پیس اپنے چینل سے فران پیٹریوڈ میں اور میں آپ کا وجہ درکیس لے کر آ چکا ہوں ایک اور نہیں یہ ویڈیو یہ دی ہے سی رام کو بھگوان مانتے ہیں تو سی رام انہیں لائے ہیں یا رام کو یہ لائے ہیں بھگوان کو آپ دیو جی کو گھر لاتے ہیں کی نہیں گڑے سی لکشمی کو دیوالی میں گھر لاتے ہیں کی نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں یہ کترک ہے بہت بڑی ہے جو کی بھگوان تو سروت رہے ہری بیاپک سروت رسمانہ پریم سے پرکٹ ہوئے میں جانا جب ہم پریم اس مورتی میں ڈالتے ہیں تو پرکٹ ہو جاتے ہیں شاندار کارلی بیسکی ایک ماتر پوری دنیا میں بھارت ہے جو پتھر میں پرانہ ڈالتا ہے پرنا کہیں نہیں ہے بھائی اسی آدمی میں بھی ڈال دو گے پتھر میں تو ڈال دیتے ہو آپ یہ ہوگے ہماری آستہ ہے نہیں نہیں کیوں کہیں بھائی جو ستے ہوگے ہر دیس میں پہنگاپن تھی ہیں میں کہہ رہا ہوں مدر تیسہ کو سنٹر ترہ دھار پر ملا کیوں کہ یہ ہاتھ میں بھگر کسی علاج کے کے دوارہ دو لو کی بیماری ٹھیک کر دی مدر تیسہ کا وکیل ہو گیا یہاں ہندو دھرم کا گیا سناتن رامانندہ چارے بھدرہ جب کوئی بھی ہندو کانگریز جوین کرتا ہے تو اس کا کریٹریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہندو ہو کر ہندووں کا گروہد کریں سناتنیوں کا گروہد کریں لیکن اسلام کا محمد کا اللہ کا مولانا مولویوں کی پیروی کرتا ہوا نہ جا رہا ہے ہندو دھرم پر وہ سناتن پر سوال اٹھا ہے وہ مجھب کی بقالت کریں مولاناوں سے چار قدم آگے جا کر ہم ہندووں کو آج کسی اور سے خطرہ نہیں ہے ایسے ہندووں سے خطرہ ہے کانگریز کا دماغ میں پہلے بھی کافی ریسپیکٹ تھی میری میں میں نہیں بول سکتی کی میں بلکل پولٹیکلی میں میرے کو بلکل نولیج نہیں تھی کبھی بھی میں بہت انٹرس لیتی ہوں چاہے سپورٹس ہو چاہے پولٹیکس ہو میں بہت نیوز ریڈ کرتی ہوں پیپر ریڈ کرتی ہوں اور کوئی بھی انٹریویو دیتا ہے بڑا پولٹیشن یا کیا چل رہا دے اس میں سنسد میں جب بھی کبھی بیس ہوتی کسی سٹرونگ بھدی پہ میں نے سنے ہیں بہت سارے سنے ہیں تو میں اویر ہوں ہر طریقے سے اویر تھی ایک ٹیگٹ کی خاطر کیا کیا کرنا پڑتا ہے ڈانس گانا چل رہا ہے پریس والے ہائے 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 کر رہے ہیں ناد گانا چل رہا ہے ڈانس چل رہا ہے پورا ہندوستان ڈانس کر رہا ہے کہ پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے بھئیہ آپ نے رام مندر کھولا سب سے پہلے آپ نے راشترپتی سے کہا کہ بھئیہ آپ آدھی واسی ہو آپ تو اندر آئی نہیں سکتی allow نہیں آپ کو اس کے بعد امیتہ بچن کو بلا لیا ادانی کو بلا لیا کسی ایک مزدور کو نہیں آنے دیا آپ نے کسی بڑھائی کو دیکھا کسان کو دیکھا مزدور کو دیکھا کوئی نہیں ڈانس گانا چل رہا ہے پریس والے ہائے ہائے کر رہے ہیں ناد گانا چل رہا ہے ڈانس چل رہا ہے پورا ہندوستان ڈانس کر رہا ہے ویسے تو یہ پپو ہے لیکن جب بات آتی ہے نفرق پہلانے کی ہندووں کو ٹارگیٹ کرنے کی سناتنیوں کو ٹارگیٹ کرنے کی تب یہ پپو نہیں ہوتا ہے اب اس کے اندر سے ایک نفرق لگتی ہے ہندووں کے لیے اس کا کورٹنگ رام مندر کو دکان ہے جیسے کھولا اور اس میں ناچ گانا سٹارٹ کر دیا مندر میں ناچ گانا اور آئیے بیان رہا ہل گاندی نے جانبوچ کر دیا ہندووں کی فابنائے آہاد کرنے کے لیے ان کا اپمان کرنے کے لیے اور ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ رہا ہل گاندی نے کانگریز نے وہ انڈی علیانسی اور بیبکچی پارٹیوں نے رام مندر کے لیے وہ ہندو سناتنیوں کے لیے پہلی بار ٹارگیٹ کیا ہو پہلی بار کوئی ایسی بات کہی ہو راہل گاندی کو مندر میں ناچ گانا نجر آتا ہے راہل گاندی کو ہندو ہنسک نجر آتے ہیں میرا راہل گاندی نے ایک سوال ہے کہ راہل گاندی مسلمانوں کے لیے ہنسک بول سکتے ہیں کہ راہل گاندی مسجد کے لیے یہی بات کہہ سکتے ہیں ایک اور بڑے نیتا ڈی ایم کے کے یعنی سٹالن جو مکہ منتری انہی کی پارٹی کے اے راجہ کیندری منتری رہے ہوئے ہیں اور انہوں نے اب دینگو ملیریہ سے آگے بڑھ کر سناتن کی تنلا HIV کے ساتھ کر دی کشت روگ کے ساتھ کر دی ایم کے ساتھ کر دی کشت روگ کے ساتھ کر دی کشت روگ کے ساتھ کر دی کشتر ڈی ایم کے ساتھ کر دی کشت روگ کے ساتھ کر دی کشت روگ کے ساتھ کر دی کشتر کوئی بھی سانبوتی نہیں ہے یہ ایک سر جانبوجھ کے ہندووں کا اپمان کرنے کے لیے اس طرح کے بیان دیتے رہتے ہیں کیوں تاکہ وہ اپنے مسلم وڈبین کو کچھ کر سکے ان کی نفرت بھری راجنیتی کو بڑھا ہوا دے سکے رام مندر ہمارے دیس کے کروڑوں ہندو کے لیے ایک آستہ با سردہ کا پرتی کا رام مندر میں جو بھی دھار میں کاری کرم ہوتے ہیں وہ ہماری مانتاؤں اور پرمپراؤں کے انسار ہوتے ہیں اور اب راحل گاندی اسے ہی ناجگانہ کہہ کر ہ ہماری سنسکرٹی اور دھارمک مانتاؤں کا جانبوجھ کر اپمان کر رہا ہے اور یہ صرف ایک بیان نہیں ہے یہ ہمارے دھرم کے پرت راحل گاندی کی مانسکتہ کو درس آتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ راحل گاندی بار بار جانبوجھ کر ہندووں کو ہی تارگیٹ کیوں کرتے ہیں ان کی دھارمک بھابناوں کو آہات کیوں کرتے ہیں اس کا سیدھا سا ایک جواب ہے کہ راجنیتی راحل گاندی اور ان کی کانگریس پائیٹی مسلم وڈبین کو کچھ کرنے کے لیے جانبوجھ کر ہند برسانتی پوروک صدیوں تک سنگرس کیا اپنے رام مندر کو بنانے کے لیے جسے پانچ سال پہلے مغلوں نے توڑ دیا تھا مسلمانوں نے توڑ دیا تھا بڑ اس کے باوجود بھی کانگریس کے دورہ راحل گاندی کے دورہ اس طرح کے سبدوں کا یوج کیا جا رہا ہے کیا آپ کو یہ ناچ گانا نظر آ رہا ہے ہم ہندو نے نہ جانے کتنی صدیوں تک اس چھڑکی پرتکچہ کیے کتنا سنگرس کیا ہے کتنے لوگوں نے اس کے لیے اپنی جان گبائی اور راحل گاندی کو یہ ناچ گانا لگ رہا ہے رام مندر اور ہمارے دھرم کا اپمان کرنا کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے آج ہم لوگوں کو ایک ہو کر آباز اٹھانی پڑے گی اور اس کا ورود کرنا پڑے گا ایسے بیان جانبوجھ کر ہمارے سماج با ہماری اقتہ کو توڑنے کے لیے سڑیانت پوروک دیے جاتے ہیں آج یہ کانگریسی با راحل گاندی اس بات کو نہیں پچھا پا رہے ہیں کہ آخر کار رام مندر کیسے بن گیا اور دیش کے پردھان منتری نے موڈی جی نے جو کی او بی سی سے آتے ہیں انہوں نے رام للا کے پرانڈ پرتسٹہ کے ریچوئل کیوں کیے کیوں کیونکہ اب تک تو ہمارے دیش میں صرف اور صرف اہی پرمپراتھی کی عید پر مسلمانوں کے گھر جانا اپنے رام مندر کے اندر نہیں جا سکتی ہیں ایسا راہل گاندی کا کہنا ہے راہل گاندی کا آروپ ہے بٹ اس تصویر میں آپ لوگ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش کی راست پرتیجی مندر کے اندر کھڑی ہیں اور یہ بات راہل گاندی بھی جانتا بٹ اس کے باب جود بھی ہندو سماج کو توڑنے کے لیے آپس میں باتنے کے لیے جاتی بات کے نام پر لڑانے کے لیے جان بوچ کر اس طرح کی بیان باجی کر رہا ہے اصل میں سمسیاں جیسے نیتا ہوں کی نہیں یہ سمسیاں میں ہندووں کی ہی ہے کیونکہ ہمیں سب سے گھنٹا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ کون کیا بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ہمیں سب سے کیا ہی لینا دینا اس میں سے کوئی بھی نہیں تھا اسلام کے لیے پیغمبر کے لیے اس طرح کی بیان باجی نہیں کرے گا اس طرح کی سبد نہیں بولے گا با وہ سناتنیوں کے لیے ایٹ سے کمپیر کرے گا ایچائیوی سے کمپیر کرے گا ڈینگو ملیریہ سے کمپیر کرے گا ہندووں کو ہنسک بتائے گا کیونکہ یہ لوگ بھلی باتیں جانتے ہیں کہ اسلام پر کچھ بولا پیغمبر پر کچھ بولا سو سر تھن سے جدھا نظر آئے گا بڑے ایک جو ہندو سماج ہے وہ ایسا جس کے لیے آپ کتنا بھی گریا دو اس کے دھرم کے لیے کچھ بھی بول دو اس کے دیوی دے پتا ہوگا کتنا بھی اپمان کر دو وہ کچھ بھی نہیں بولے گا انہیں سب سے کوئی بھی لینا دیا نہیں انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو ہندو ہے وہ بچارہ فری بجلی فری پانی میں ہی فسا ہوا ہے تو کل ملا کر کانگریز بان بپکسی پارٹیاں ہندو کی دھرمیں بھابناوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں سننے میں آپ کو کڑوا لگے گا بھٹی سچی ہے ہی ہے کہتے ہیں کہ یوگ دیا میں جب رامدلہ کا مندر کا ڈھاگن ہو رہا تھا تو وہاں پہ ناچ گانا چلا تھا جندگی بھڑ تو یہ ہی تمہارا خاندان کرتا رہا اسی لئے تو ہندو کی ہندو کا اپمان کرنا بھارت کی سناتن سنسکرٹی کو کوشنا اور بھارت کے پاہر جا کر کے بھارت کی پرمپر اور بھارت کے سمیدھانک سنسناؤں کو کڑ گھر میں کھڑا کر کے اپنے کرتیوں پر اور اپنی یوگیتہ پر سویم پرسل چند یہ کانگریسی ہمیسہ لگاتے ہیں راحل گاندی جیسے نیتاؤں کو ان کی بحاظہ میں جواب دینا چاہیے اور یوگی جی یہ بات بہ خوبی جانتے ہیں تو بس میری پیارے آئی ونو آج کے اپنے اس ویڈیو میں ایتنا ہی ویڈیو کو لائک سیئے کمنٹ اور اپنے سینل کو سبسکرائب آسے کر لیجئے گا وینڈ سکن پر میں آپ کو ایک پلی لیسٹ دے کر جا رہا ہوں اس پر کلک کر کے آپ ان ویڈیوز کو بھی پورا عوض سے دیکھئے گا چلیے جلد ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترم جائے سری راو